موسیقی یہ جون کا مہینہ ہے جب دنیا کے اس حصے کا تاپمان چرم پر ہوتا ہے اور دنیا کی ہر شئے قدرت کی راہ دیکھتی ہے بینہ یہ سمجھے کہ اس بڑتی گرمی یا بن موسم کی بارش یا پھر دنیا کے سمندروں کے بڑتے جلستر کے ساتھ ہی دنیا کے کچھ حصوں میں ہیم یوگ کی آشنکہ کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود یعنی اس دنیا کے لوگ ہیں سنیخت راست سنگ کی پہل پر دنیا میں ہر سال پانچ جون کو وشو پریعاورن دیوس منایا جاتا ہے اس سال چین اس کا آیوجن کر رہا ہے اس بار کے پریعاورن دیوس کا مکھ وشہ وائیو پردوشن ہے لیکن دنیا کو بچانے کی یہ جنگ ہم تب جیت پائیں گے جب اس سنسار کے پریعاورن کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار سبھی کاروکوں کا ندان دنیا تلاش لے گی پردوشن سے پریعاورن کو ملنے والی یہ چنوٹیاں بھی چوترفہ ہیں شہروں میں بڑھتے ٹرافک کے دھوئے کے ساتھ ہی کارخانوں سے نکلنے والے راسائنی کچھرے سے گندی ہوتی ہماری ندیاں تالاب اور ساغر اتنے پردوشت ہو چکے ہیں کہ سرکار اور دوسری ایجنسیوں دوارہ کیے جانے والے تمام احتیاطی اپائے بھی بس رسم ادائیگی بن کر رہ جاتے ہیں دنیا بھر میں وائیو پردوشن کی استثیت اتنی بھینکر ہے کہ اوسطن دنیا کے دس لوگوں میں سے نو لوگ پردوشت وائیو میں جینے کو مجبور ہیں وائیو پردوشن سے بیمار پڑے ان نو لوگوں میں سے ایک ویکتی کی موت بھی ہو جاتی ہے ایک انمان کے انسار دنیا میں ہر سال قریب ستر لاکھ لوگ وائیو پردوشن سے ہونے والی بیماریوں کے چلتے موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں وائیو پردوشن کا ہمارے دل، دماغ، فیپڑے، آنٹ اور جگر تک شریر کے کسی بھی انگ میں ہو سکتا ہے لہٰذا منوشے کو سوست رہنے کے لیے وائیو پردوشن سے ہونے والے خطروں سے بچانا بہت ضروری ہے مکھے روپ سے وائیو پردوشن کے پانچ پرمکھ سروت ہیں کریشی، پریوہن، گھر پریوار، ادیوگ اور شہری کچرا کھیتی کے کام میں پرالی یا دوسرے بچے ہوئے کوڑے کو کھلے میں جلانے سے بچنا چاہیے ہر پریوار کے کام کے بعد بچے کوڑے کو نہ جلائیں سنیخت راست سنگ نے سمیہ رہتے نہ صرف ان چنوٹیوں کی پہچان کی ہے بلکہ ان سے نپٹنے کی وہ ہر سمبھو کوشش کر رہی ہے اسی دشا میں یو این نے وشو کو سترہ ستت وکاس لکش دیے ہیں جن میں ایس ڈی جی تیرہ چودہ اور پندرہ اس وشائے کو سمبھو دیت کرتے ہیں بھارت میں ایس ڈی جی کے لکشوں کی پرابتی کے لیے دینک بھاشکر، ناغرک فاؤنڈیشن، ناغرک نیوز جیسے سنگٹھن یو این کے ساتھ لگاتار کام کر رہے ہیں ہم نے دینک بھاشکر کے ایڈیٹر انچیف دیپک دویدی سے پاریابرن پر کندری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے وشائے میں بات کی یونائٹڈ نیشنز نے ایک پروگرام چلایا ہے یو این اے پی اس کا مین آرمز ہے یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام جو انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو پریدیت کرتا ہے پروگرام چلاتا ہے اور اس کے بارے بتاتا ہے ہندوستان میں یون اے پی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کے چیف اطول بگائی جی ان کو میں جانتا ہوں انہوں نے ساجنگ جیون میں رہتے ہوئے ایز اے ایس بہت کچھ کار جمین پر کیے ہیں اس لیے وہ اس کو ویوہرک طور پر دھراتل پر اچھا کام کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں ان کی پہلی یون اے پی کی کاریوجنا ہے کہ ہم جمین پر جا کے لوگوں سے جڑاؤ کرتے ہوئے دیش میں پریورن سنتولن کو بنائے رکھنے کے لیے ایک سوکش واتاورن کو بنائے رکھنے کے لیے ایک پبلک کا جڑاؤ سنشت کریں اس میں اس کا یوگدان کریں جس سے کہ ہمارا پردوشن مکت دیش بنے اور یونائٹڈ نیشنس نے اس کے لیے گول نمبر تیرہ گول نمبر چودہ گول نمبر پندرہ یہ جلم جیون پرتوی پر جیون اور کلائمٹ چینج ان سارے چیزوں کو اسی لیے اس نے جوڑ دے کے بیوستہ کی ہے کہ ہمارا کلائمٹ اچھا بنے ہمارا گاؤں اچھا بنے ہمارا شہر اچھا بنے اس میں یون سکری بھنکہ نبھا رہا ہے سرکاروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے وہ سیویل سوسائٹیز کے بھی ساتھ اس نے ملنے کی بہت پہل کی ہے میڈیا کے ساتھ مل کے اس کی بھی کوشش ہے کہ یہ پروگرام بہت جلدی سے جلدی ایک ساکہ روپ میں اپنا ایک اچھا پرنام دیش کے سامنے رکھیں سنیخت راست نے پریعاورن کی نگرانی اور اس پر منڈراتے خطروں سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ ایک الگ ویبھاگ بنایا ہے جسے ہم یون ای پی یعنی سنیخت راست پریعاورن کارکرم کہتے ہیں لیکن کیا یہ صرف سنیخت راست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چنوٹیوں سے اپنے سمیت سنسادھنوں کے ساتھ مقابلہ کرے یہ دنیا ہماری ہے یعنی ہم جو لوگ یہاں رہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری کن گتیوی دھیوں سے پریعاورن کو کہاں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روک تھام کے پریاس کریں اسی کوشش کے تحت ناغرک نیوز وشو پریعاورن دیوس کے اوسر پر جن جاگ رکتا کے لیے پرتی دن پریعاورن کے سمکش کھڑے سب سے بڑے خطرے پردوشن کے الگ الگ آیاموں پر کارکرم پرستط کرے گا تو جڑے رہیے ناغرک نیوز کے ساتھ یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ناغرک نیوز کو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے